اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے عمران خان صاحب تو بڑی بڑھ کے مار کے یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم غلام قوم تھوڑی ہیں آؤ مل کے غلامی کی زنجیریں توڑ دو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم غلام تھوڑی ہیں جو ہم آپ کی بات مانیں جتنے بڑے غلام عمران خان نکلے ہیں پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان سے بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا اور عمران خان سے زیادہ غلامی کسی کو کرنی بھی نہیں آتی ہے سب سے امپورٹن چیز جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جی امریکہ صاحب بہادر کو بہت شوق چڑھ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر تانگڑائیں یہ کیا ہے تفصیلات اس کی یہ میں سب آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جو ایک بڑی اپنی طرف سے جو تاریخی چھترال کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا پاکستان کی جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے جو کہ ہم بلکل نہیں ہونے دیں گے اور حکومت کے اس کے پر بلکل ڈٹکے کھڑا ہونا چاہیے اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو تاریخی چھترال کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی عمران خان جو پیٹی آئے ہے اور جو قوم یوت ہے اس کی شیع پر ہوئی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو کہاں کہاں جا کر کے عمران خان صرف اپنے مقصد کے لیے صرف اور صرف رسوائی دے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے ہیں سب کی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ بھئی ریاست آپریشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے ریاست جو ہے اس نے ایک نئی سٹرائٹیجی اپنا ہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی زبردست قسم کی سٹرائٹیجی ہے یہ بڑی اچھی سٹرائٹیجی ہے اس سے ریاست کا کام بھی ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف بہت بری طرح سے پھس جائے گی وہ ہوتی ہے نا کہ آگے کوہ پیچھے کھائی یہ والی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گے لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ میں نے ایک اور ایسے شخص کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ عمران خان کے انمون رتن ہوا کرتے تھے جن کا نام ہے فیصل واجہ مجھے لگا کہ جی فیصل واجہ صاحب نراز ہیں عمران خان صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور مجھے لگا کہ جی فیصل واجہ صاحب تو جی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں کیونکہ ازائیسی بات ہے پاکستان کے اندر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ فیصل واجہ صاحب ہیں کیونکہ فیصل واجہ صاحب کو ہر کوئی ووٹ بھی کرتا ہے اور ہر کوئی ان کو پنانا بھی چاہتا ہے اور وہ بڑا کھل کر بول رہے ہوتے ہیں ان کی پریڈکشنز بھی پی ٹی کے حوالے سے کافی حد تک اٹلیس جو پریڈکشن شیخ رشید صاحب دیا کرتے تھے ان سے تو ان کی پریڈکشنز بہت بہتر ہوتے ہیں اور وہ آ بھی جاتی ہیں اور خیر ماشاء اللہ سے ان کے اندرے تمام تر انگریڈینٹس تھے کہ وہ پی ٹی کا ایلیمنٹ بھی دیتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا ایلیمنٹ بھی دیتے تھے یوں نوم سو وہ بڑا ہی ایک unique سا combination تھے اب یہ میں تھے 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 اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ فیصل وارڈا بھی یوتھیا ہی نکلے فیصل وارڈا بھی امران خان کے شاگرد ہی نکلے فیصل وارڈا بھی وہی نکلے وہی نکلے یہ شخص بدلنے والے نہیں ہیں یہ اشخاص بدلنے والے نہیں ہیں یہ جو یوتھیاپہ ہے نا یہ ایک بیماری ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو لگ چکی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیصل وائدہ صاحب نے جب وہ والی بات کی کہ جی وہ بابر ستار کا معاملہ ہوا ان کی جی امریکہ کے اندر جو گھر ہیں اور یا امریکہ کے اندر جو ہے ان کی سٹیزنشپ ہے ساری اس کو لے کر کے بات شروع ہوئی اور بات ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس نے کہا کہ بھئی اگر ہمارے اوپر کوئی سختی کی گئی اگر ہماری عزتیں اچھا لیں گئیں تو اب ہم آپ کی عزتیں بھی اچھا لیں گے اور ہم آپ کے پگڑیوں سے فٹو بال بنا کے جی ہے ان کا کھیلیں گے یہاں تک بات پہنچ گئے اب وہ جو پگڑیوں سے فٹو بال بنانا تھا وہ اہمین انہیں بڑک لگا دی اس کے بعد پھر اور بھی بڑکے لگا رہے ہیں اور بھی لگا رہے ہیں اس کے بعد کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں میں بلکل اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا مجھے اگر آپ نے کوئی بھی سزا دینی ہے دے دے میری اگر آپ نے رکنیت محتل کرنی ہے تو آپ کر دے ایسی کی تیسی جو کرنا کر دے فیصل وادہ پیچھے نہیں ہٹے گا ارے بھئی اتنی باتیں اتنی باتیں یوتھیا بھی تو یہی کرتے ہیں یوتھیا بریگیٹ جو ہے وہ باتیں ہی تو کرتی ہے گز لمبی ان سب کی زبان ہے اور اندر جگر گردہ مادہ تپا رتی بھرگانی ہوتا بھائی جب اتنی باتیں اگر آپ کرتے ہو اور اگر آپ کا عملی اقدام کچھ نہیں ہے یا عملی اقدام اس سے بالکل opposite ہے اور عملی اقدام آپ کا zero ہے تو بھائی پہلے تو لو پھر بولو سوچ کے بولو نا پھر اتنی بڑی بڑی بڑھ کے مالنے کی کیا ضرورت ہے عمران خان بھی تو یہی کہتے تھے ہر بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پر تین چار پانچ چھے کوئی درجن بھر کے قریب جو ہے یوٹرن لیتے ہیں ہر بات سے مکر جاتے ہیں فیصل واجہ نے بھی ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی سے تعلق ان کا نہ ہو چاہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر اس ٹائم پر شامل نہ ہوں چاہے وہ عمران خان کو اپنا لیڈر نہ مانے مگر جو فیصل واجہ صاحب ہیں ان کو یوتھیاپے کی بیماری لگ چکی ہے اور وہ جو بیماری ہے یوتھیاپے کی وہ فیصل واجہ کی پورے جسم میں پھید چکی ہے اسی لئے فیصل واجہ صاحب نے بلکل وہی حرکت کی جو قومیں یوتھ کرتی ہے کیا کیا جی انہوں نے انہوں نے جو عدلیہ ہے ان سے معافی مانگ لی اور بقائدہ انہوں نے یہ معافی جو ہے وہ لکھ کر دی اور اس کے اندر اس معافی نامے کے اندر بقائدہ طور پر انہیں کہا کہ آبو میں نے اپنے عالم دین سے پوچھا پھر میں نے قرآن کے ترجمہ کیا اور ان کو جو ہے مجھے پتا چلا کہ جی مجھے جو ہے نا معافی مانگ لینی چاہیے سو لہذا جی جو میں نے کہا ہے میں اس کو پر معافی مانگتا ہوں آرے بھائی اتنی سی بات تھی اتنا لمبار سیٹا اب جیسے کل ہے کل اس کو پر فیصلہ آنا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصل واجہ صاحب کی جو پلی ہے اس کو انٹیٹین کر لیا جائے گا اور ان کی معافی کو بھی انٹیٹین کر دیا جائے گا اور ان کو واننگ دے کر کے چھوڑ دیا جائے گا بس اتنی سی بات تھی مطلب ہوئی نا ایک سیٹ ایک سیٹ آپ سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ایک سیٹ آپ سے اتنی سب کچھ کروا دیتی ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں آپ چاچو کو دیکھ لیں شباہ شریف صاحب کو چاچو جو ہیں جی وہ بخاعدہ طور پر اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کے وہ عمر عیوب کو کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئے کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی آپ کے حالات بڑے زیادہ خراب ہیں تو آپ ہم سے بات کریں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ کہیں بھئی کیوں تیار ہیں آگے سے پھر جواب بھی سن لیا نا آگے سے عمر عیوب نے کہا بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہاں فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے آپ فارم فورٹی فائیو کے تحت جو ہے وہ بنائے حکومت ہم مذاکرات تو تب ہوں گے باتچیت تو تب ہوگی جب میرا لیڈر بار آئے گا مطلب یہ وقت آگیا ہے کہ چاچو اتنی تاریخی بستی کرا رہے ہیں اتنی تاریخی بستی کرا رہے ہیں بھئی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ شبا شریف صاحب کا چاچو کا دل بہت بڑا ہے لیکن یار کوئی سیل فریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے خدا کا کچھ خوف کرو پاکستان کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ بات وہ اس ٹائم پر کر رہے ہیں اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کے جس ٹائم پر بیق وقت اتنی تیسیم ٹائم انٹرناشنلی انٹرناشنلی یہ کیا ہے جی امریکی ایمان نمائندگان جو ہے وہ پاکستان کی الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے چھب یہ اب ایک اور ایک الگ الگ یہ کھچڑی ہے یہ ایک کمپلیٹی الگ چپٹر ہے لیکن ایسے ٹائم پر جب امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے انتخابات 2024 کے اوپر نظریں ثانی کریں یہ ٹھیک نہیں ہوئے یہ غلط ہوئے الیکشن اور ہر ایک نئے سوائے سات لوگوں کے سات لوگوں نے ہم آیا تو میں ووٹ گئے باقی سارے امریکی نمائندگان جو ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ امریکی ایوان میں تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی پاکستان کی انتخابات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے اچھا ابزائی سے بات ہے اس کے پیچھے رقمیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے اس کے پیچھے وہ لابی چل رہی ہے جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنہ کی طرف جائے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک عمران خان ہے اور اس سے زیادہ بدقسمت کوئی چیز نہ ہو سکتی اگر کسی نے اپنا ملک برباد کرنا ہے اور اگر کسی نے اپنی سیاست برباد کرنی ہے وہ عمران خان کو سیاست میں لے آئے امریکہ سے کہے لے جائے عمران خان کو لے جائے عمران خان کو عمران خان سے کہے کہ امریکہ میں جا کے سیاست کریں میں ہنڈر پاسن شور ہوں یہ ایک سال کے اندر اندر امریکہ کو سوپر پاور سے غریب ترین پاور بنا دے گا سوپر پاور سے یہ مائنس پر لے آئے گا لے جائے امریکہ لے جائے عمران خان کو ہمیں نہیں چاہیے دے دو امریکہ کو یار امریکہ امریکہ جا کے سیاست کرے اور امریکہ کو جا کے جب ہوئی امریکہ صاحب بہادر کون ہوتا ہے ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ ہم آپ کے ڈالنڈ ٹرمپ کے الیکشنز کو آجٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم آپ کے انتخابات کا ہم آپ کے پنٹاگون کا یا جو بھی ہے ہم جسٹ اس لیے صرف اس لیے کیونکہ آئی ایم افر میں پیسے دیتا ہے یہ پیسے کی ابیوس کرتے ہیں یہ اس طرح کی ابیوس کرتے ہیں کہ پیسہ لگا کر کے ہر ایک کو خریدنے کی اور ہر ایک کی غلامی کی کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شباز شریف کو اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے دماش کے حوالے سے بات کرنے چاہیے تھی کہ ہم ان کے امبیسیڈر کو بلا کے ان کا دماش کرتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرنے والے ہم نے تو ان کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کیا اور اگر بڑا آئی ایم اف جو ہے اگر ہمیں پیسے بھی دے رہا ہے اگر ہمیں قرضہ بھی دے رہا ہے کیونکہ ہمارا کچن آئ ہے کہ آپ ہمیں قرضہ دیں گے ان ریٹرن آپ ہم سے ڈبل ٹرپل اس کو واپس لیں گے اور پھر آپ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر بھی انٹرفیر کریں گے لیکن جب اپنا ہی بندہ غلط ہو جب اپنا انڈا ہی گندہ ہو جو کہ عمران خان ہے جو کہ مہاں کی لابسٹ فرم کو جو وہاں پر اپنی پی آر کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے جب عمران خان ہی امریکہ کا کلائنٹ ہو جب اپنا بندہ ہی گندہ ہو تو آپ غیروں سے کیا شکوا کریں گے لیکن بھائی میں میں حکومت کو کہہ رہی ہوں چاچو آپ ڈٹ جائیں عساق دار صاحب آپ اس ٹائم پہ وزیر خارجہ ہیں آپ ڈٹ جائیں آپ ڈماش کریں آپ سٹرکٹ ایکشن لیں ویسے تو کمپلجن کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کے کہنے کے اوپر یہ اپنا انتخابات کے حوالے سے بات چیت کریں یا انتخابات کے اوپر ہم نظرے ثانی کریں یا کیا کریں پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہمیں اگر اپنا ہاؤس ان اورڈر کرنا ہے اور اگر ہمیں انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی لاحی عمل بنانا ہے تاکہ once and for all یہ کل کل یہ جو یہ رونا پٹنا ہوتا ہے یہ جو کل کل ڈلی ہوتی ہے ہر الیکشن کے اوپر کبھی کوئی پارٹی نراز کبھی کوئی پارٹی نراز تو بھائی ایک دفعہ اس کو proper طریقے سے جو بھی آپ نے اس کا ایس اوپی بنانا ہے وہ بنا لے تاکہ اگلی دفعہ انتخابات کے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جو بھی کرنا ہے وہ ہمیں خود انٹرنلی کرنا ہے وہ ہمیں خود بتاؤنا چاہیے وہ ہمیں پتا ہے ہمیں پ ہم سب کو سب پتا ہے سب کو سب پتا ہے لیکن امریکہ کو چودری بننے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی چودرہ پن اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئے والے اتھے لمبیاں رقمال آ رہے ہیں جتنے پیسے ہوئے ہیں نا وہ سارے مہاں پر لگ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئے جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ جی ٹائٹ کورو پاکستان کو اس کی حکومت کو ذرا مزہ چکھاؤ آپ کو یہ جو بیان سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی لیکن ہر کوئی یوتھی ہے اس پہ اتنا خوش ہے کہ دیکھا دیکھا جی امریکہ نے کہا دیا تو ہمیں تو اس بتاتے تھے کہ امریکہ نے تو ان کی حکومت گرائی ہے اب یہ پتا چلا ہے کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ جھوٹ تھا پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے حکومت گرائی پھر کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے جنرل باجوا کے ساتھ مل کے حکومت گرائی جنرل باجوا نے امریکہ کو کہا کہ میں نے حکومت گرانی ہے عمران خان کی پھر امریکہ نے کہا جنرل باجوا کو کہ ٹھیک ہے جی آپ گرائیں ہم آپ کے ساتھ ہے یار مطلب کے جتنے دن اتنی کہانیاں ایک دن میں جتنے گھنٹے اتنے عمران خان اور اتنے قومی یود کے جھوٹ مگر ایسے میں جب آپ کے چاچو جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے بولے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاقرات کو جاؤں نہیں کرتے مذاقرات مشکل میں عمران خان بلاس ہے مشکل میں رہے بھاڑ میں جائے بھاڑ میں جائے بھاڑ میں جائے بھائی آپ اپنی سرمایہ کاری دیکھیں آپ باقی چیزیں دیکھیں اور اگر اور اگر کوئی ملک آپ کو عمران خان کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پھر سچ بتائے نا کہ جی نہیں جی عمران خان باہر آئے گا تو ہم آپ کو سرمایہ کاری کریں گے تو پھر بھئی اس کے پاؤں پڑ جائے بھئی ایک دفعہ یہ کل کل ختم کریں آپ کیا پبلکلی تاریخی بیستیاں کر رہا رہے ہیں پاکستان کی بیستیاں انٹرناشنلی ہو رہی ہیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جی چاچو کہہ رہے ہیں جی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے ہاتھ آگے اور ہاتھ بار بار جھٹک رہے ہیں یہ تنے کمزرف لوگ ہیں شباز صاحب شباز شریف صاحب یہ تنے کمزرف لوگ ہیں یہ آپ کے قابل نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے چھوڑ دیں ان کو بھول جائیں ان کو ان کو لگی رہنے سے اپنی ڈگر کے اوپر یہ اب دیکھیں نا ان کی کارستانیوں کی وجہ سے ریاست نے آپریشن کا لفظ نکال دیا ہے عزم استحقام سے اور اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ سٹرائٹیجی ہے اب یہ ریاست نے بڑا اچھا ایک باؤنسر کر آیا کیونکہ یہ کہا آپ جا رہا ہے کہ جو عزم استحقام ہے یہ دو ہزار اکیس کا جو ناشنل ایکشن پلان ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے دو ہزار اکیس میں کون تھا وزیراعظم عمران خان صاحب یہ عمران خان جنرل واجوہ جنرل فیض کی ساری کارستانیوں کے ٹائم پر جو ناشنل ایکشن پلان ہے اس کی ایکسٹینشن ہے آپ وہ کر کے دکھائیں اب پی ٹائی والے اس پر رونا جالیں اب اس کے اوپر آپ جو ہے وہ نخرے دکھائیں اب تو نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کے اوپر اب بھی رونا جالیں گے اور اب بھی نخرے جالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹائی اپنی سٹرائٹیجی جو ان کے ٹائم پر جو ان کے سو کالڈ ہینڈ سم وزیراعظم کی تھی وہ غلط تھی تو آگے کونہ پیچھے کھائی والی سچویشن ہے پی ٹائی بھی فس گئی ہے لیکن بھئی پاکستان کے اندر معاملات تو یہی چل رہے ہیں میں تو یہ بتا رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھنے آتی بھائی مجھے یہ سمجھنے آتی کہ اتنا ڈر اتنا رونا کس بات کا ہے عمران خان کو سیدھا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یوتھیا بریگیٹ کو سیدھا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مطلب یہ لوگ کتنا انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ جی عزم استقام سے آپریشن کا نام بھی نکال دیا چاچو پارلیمنٹ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ بھی آپ کے ساتھ ملا رہے ہیں وہ اگلا بندہ آپ کی تھو تھو کر آ رہا ہے پوری دنیا بھر میں اور آپ یہی کہی جا رہے ہیں ہم اسیت زرف والے ہمیں پاکستان کا خیال ہے بھائی اگر پاکستان کا واقعی خیال ہے پاکستان کا اگر آپ کو واقعی خیال ہے تو آپ عمران خان کو اس کے بیانیے کو نکیل ڈالیں کچھ بھی کر کے یہ جو ساری چیزیں عمران خان کر رہے ہیں نا اگر یہ ساری چیزیں نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کی ہوتی نا ان کو الٹا لٹکایا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے ان کو بالکل ستر کیا ہوتا ریاست نے لیکن یہاں پر بتا نہیں ان کے کیا مسائل چل رہے ہیں بھائی سو مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی پاکستانی ہے نا وہ تو اسی امید میں ہے کہ کب عوام کے مسائل کے پر بات ہوگی اور یہ جو بڑے مسائل ہے عمران خان کا باہر آنا مذاکرات تاب ہوں گے جب میرا لیڈر باہر آئے گا بھائی نہ عمران خان کے اندر جانے سے روٹی سستی ہوئی یا مہنگی ہوئی نہ عمران خان کے باہر آنے سے جو مہنگائی ہے وہ کم ہونی ہے زیادہ ہو نہیں عمران خان کا بھی ہم لوگ نے چار سال پونے چار سال کا جو دور حکومت ہے وہ دیکھ لیا ہے ڈیزاسٹرس تھا ڈیزاسٹرس تھا تو یہ جب حکمرانی مسائل ختم ہوں گے نا تو پھر ہی عوامی مسائل کی بارے آئے یا پتا نہیں اللہ تعالی سے میں صرف دعائی کر سکتیوں کہ ان حکمرانی مسائل کو جلد از جلد نپٹائے تاکہ عوامی مسائل کے بارے میں بات ہو سکے ابھی کے لیے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کریں